اہلِ لاہور کے لیے خوشخبری شاکت خانم فلائیوور عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیوین روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چوک جانے والی ٹرافک کے لیے دی سگنل فری راستہ شہرائے نظریہ پاکستان سے وابیو ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویا فلائیوور کھلنے کے ساتھ ہی شاکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز ختم منصوبک آغاز پندرہ جنوری کو ہوا اناسی کروڑو روپے لاغت آئے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پان سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں ایک سیٹسپیکشن مل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یوسی بھی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پہلے ادھر جو ٹرافک تھے بڑی بلوک رہتے تھے لیکن یہ فلای آور جب سے بنائے ہیں تو اس کے بیئے سے اب جو ٹرافک کا مسئلہ ہے وہ کافی اترک فیتر ہو گیا اللہ کو شکریہ بہت آنی ہوگی یہاں کے لوکلز کے لیے بہت زیادہ تو ابھی بہت اچھا ہوگی ہے ٹرافک کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹک نہیں ہوگی ٹرافک چل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا امپیکٹ میٹرو آرنچ لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چوالیس ارب اکہتر کروڑ روپے کا احضافہ مہکمہ خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز پر آرنچ لائن پر تینٹالیس ارب الائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فٹپانت اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ میں ہوگی میٹرو آرنچ لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک کھرب پینسٹھ ارب مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں اسی ارب روپے اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو کھرب پنتالیس ارب تک پہنچ گئی اس سفید ہاتھی نمہ منصوبے پر اڑھائی ارب خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافے سے لاغت دو کھرب نوے ارب تک پہنچ جائے گی احتجات میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درچ گیرہ مقدمات میں ایک سو ایک کس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کیا جبکہ انصلاد دہشت گردی کی آدالت نے طریقہ لبائک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور احتجاج کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن دے کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وزیر قانون بشارت راجہ کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور احتجاج کے داران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنے املاک کے توڑ پوڑ ہوئی کتنے گاڑیوں اور موڈر سائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے آج راہ تک تمام تفصیلات مانگ لی فواز چودری نے کہا نقصان کا مداوہ کیا جائے گا ریڑی اور اکشاوالوں سے سلوک بے مظاہرین کے اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاق کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشق رسول ہیں کسی سے سٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فیساد فلرز برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاق کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این نارو ہم کہتے ہیں نارو کسی کو این نارو نہیں دیں گے فریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچے اپنے مالی رکسان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی جڑی لے کے باتی چاہوں گا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا مجھے پتہ نہیں تھا میں اپنی جان اور اپنے گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے چھینے نیب نے آمدن سے زائد اساساجات کے تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیاب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوشا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی کی سپیکر کے پکے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق اکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چہدری پرویز الہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگام آرائی کے بارے میں آگاہ کیا سوبے بھر کے ریپٹی کمیشنرز کو وارٹر فلٹریشن پلارس اور سکیموں کی ساتھ روز میں ریجٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی زیرے صدارت ساف پانی کے فراہمی کے لیے آلہ صدہ اجلاس میں اہم فیصلے جوہدری محمد سرور نے کہا شہریوں کو ساف پانی کے فراہمی حکومت کے آوالے ترجی ہے رہائشی سکیمز میں پلارٹس کے لینڈ یوز رولز کے برقس استعمال پر کرروائی کا فیصلہ اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل الڈی اے کی زیرے صدارت اطلاس الڈی اے کے تمام سکیمز میں پلارٹوں کی فرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لوٹ شدہ خالی پلارٹوں کی فرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت لیسکو کو سٹاف کی شدید قلت کا سامنا گریڈ ساتھ سے سترہ تک کی تین ہزار آٹھ سو آٹھ سامیہ خالی انتظامی امور بری طرح سے متاثر ساتھ کیٹیگریس میں دو ہزار تین سو سولہ افسران اور ملازمین کی اشت ضرورت لیسکو نے فوری بھرتیوں کے لیے جی ایم پیپکو کو خط لکھ دیا شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹروپلٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرینز میں سے آٹھ خراب ورلڈ بینک نے نو ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرینز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھ ماہ سے کھڑے کرینز کے ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شارہوں سمیت گئی لاکھوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ایسر چو رم محل کی گاڑی پر مرید کے قریب پائرینگ ایسر چو زاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت کا کی مولزم مہ کے واردات سے فرار مفتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات نیا پاکستان مگر روایات وہی پرانی دہی مرکز سہت رائرون کی غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ڈاکٹرز کی لاپروہی سے خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دے دیا آبدہ پروین کو زچکی کے لیے ہاسپٹل لے کر آئے ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لواہقین کا انسام پنجاب کی پہلی سنفی تشادد آدالک نے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر موجرم منظور احمد کو دس سال قید اور ایک لاکھ چربانے کی سزا تھانہ جنوبی چھاؤنے میں درد مقدمے میں موجرم پر ستیلی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کا الزام تھا بلدیات الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوگا وزیراعظم نے مصفیدہ بل کی منظوری دے دی اختیارات چھوٹے طبقے کے بلدیاتی نمائندگان میں بانٹے جا رہے ہیں زنہ ناظم کے اختیار میں پولیس نہیں ہوگی دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوگا سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان نون لی کی میرے گھر کے سامنے احتجاج کریں کھانا بھی فراہم کروں گا ہفتے میں صرف ایک دن وقلہ سے ملنے دیا جاتا ہے لیکن دیگر ملزمان کئی کئی دفعہ اپنے وقلہ سے ملتے ہیں ثابت ویسی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران نے نیپ پر تحصو برتنے کا الزام لگا دیا جب سے نیپ بنی ہے یہ کانین چلے آ رہے ہیں آپ درخواست دیں دیکھ لیں گے احتسابہ دارت پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں مجاہد کامران سمیت چھے ملزمان کا مزید پندرہ روزہ جوڈشن ریمان جیل بھیجوا دیا گیا عادلت میں سمات 20 نویمبر تک ملتے ہوئی گھر دی ریلوے کی نجھکاری پالسی کسی صورت منظور نہیں تمام کٹیگریز کے سٹاف کو اپریٹ کیا جائے خال یا سامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس فیصد کوٹا دیا جائے ریلوے ورکلز یونین کے زرے تمام ریلوے ہیڈ کارٹس میں مزدور کنونشن یونین کے مرکزی صدر چہدری انور اور ملک زفر اجاز کی شرکت سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن مسلم لکھ نون نے اپنے امیدوار میدار میں اتار دیئے جنرل نشست پر ساؤت مجید اور خاتین کے نشست پر سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ صدر پارٹی شہباز شریف کے دستخط کے بعد مرکزی سیکیٹریٹ سے جاری کیے گئے دو نشستوں پر پولنگ پندرہ ڈیویمبر کو سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر جیت کے لیے نون لیگ اور تحریک انصاف کی عالی قیادت متحرک پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز شریف نحرکی نے اسمبلی کو ٹاسک سام دیا پی ٹی آئے اور آزاد عراقین سے ووٹ لینے کے لیے روابط کو ذمہ داریاں سام دی گئی حکمران جماعت کی جانب سے گورنر چوہزی محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی اور سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کو ذمہ داریاں تفویز یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز میں آپ جامعے کے ٹیچرز نگرانی نہیں دیں گے امتحانات کو شفاق بنا دی کے لیے تمام پرفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایکزیمنرز ختم کرنے کا فیصلہ صرف آرشات پیش کرنے کے لیے پرفیسر رکشندہ رحمان کی سربراہی میں یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے سنڈیکیٹ کا چوانوہ اجلاس میڈیکل کالوجز کے نصات کو جدید بنانے، اخلاقی اور انسان اقدار کی تعلیم شامل کرنے کا بھی فیصلہ والٹن روڈ پر چار انچ پتھر کی مین پائپلائن کی مرمت کا معاملہ محکمہ سوئی ایس کی شہر کے مخصوص علاقوں میں بڑا شاٹ ڈاؤن کرنے کی تیاریاں ایڈن کارٹجز، مین بولیورڈ ڈیفنس، نیو اکبال پارک، خورے پینڈ، نیو سپر ٹاؤن میں آٹھ نومبر کو سب دس بجے سے نو نومبر سب دس بجے تک گیس بند رہے گی نوٹیفیکیشن جانے حکومت کے جانب سے گیس ٹیرف سے مطالق فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا پنجاب میں پہلے ہی سو ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی مزیری آزم ای سی سی کے فیصلے پر منوان عمل کرائیں ہمیں 28 فیصد قدرتی گیس دی جاتی تھی قائم مقام چیرمن آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسییشن علی احسان اور دیگر اہدداروں کی پریس کانفرنس پانی نہیں آتا آتا ہے تو گندہ آتا ہے علاقے میں گٹر بھی ابل رہے ہیں واسا کملہ شکایات پر کان نہیں دھرتا شہریوں نے وائس چیرمن واسا شیخ امتیاز کی مصری شاہ سب ڈیویشن میں کھلی کچہری میں شکایات کے امبار لگا دیئے واسا چیرمن واسا شیخ امتیاز کی سائلین کو مسائل فوری طور پر حل کرانے کی اقین دہانی سگنل کی خیلہ ورزی کے ساتھ ساتھ اب ونوے کی خیلہ ورزی پر بھی ایچالان بھیجیں گے شہر میں ہر روز ٹرافک آنین کی تین لاکھ سے زائد خیلہ ورزیاں ایک سو چالیس مقامات پر سیف سٹی کے کیمرو کے ذریعے مانیٹرنگ تین سے چار ہزار ایچالان روزانہ کیے جا رہے ہیں سی ای او سیف سٹی علیم آمی ملک انٹر سکول اور کالجز گیمز کا انقاد انٹر پروینچل گیمز کی آرڈٹ ریپورٹ جمع نہ کرانے پر پنجاب سپورٹس بورٹ کا پنجاب سٹیڈیم دینے سے انکار انٹر سکول اور کالجز گیمز سولہ سے بیس نومبر تک ہونی ہے ذراعہ کے مطابق سپورٹس بورٹ نے پنجاب علمپک سے سابقہ حساب مانگا ہے آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے پر سٹیڈیم دے دیا جائے گا تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے اعزاق میں تخریم صوبائے وزیر میاسلام اقبال کی بطور مہمان خصوص شرکت فیکیلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میاسلام اقبال صدر بادامی باغ نوہا مارکیٹ شیخ حیدر حسین کی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود باک کے عزاس میں تقریب عبدالرزاق ببر ملک طیب نحمود میا یونس اختر خان نیازی اور دیگر کی شرکت مجاہد مقصود باک نے حکومت سے ویڈھولڈنگ ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اور پاکستان کے ثقافت کے سب رنگ داچی فیسٹیول کے سنگ تیسرے اور آخری روز رونہ کے عروض پر پہنچ گئیں کسی نے جلری خریدی تو کسی رنگ برنگ ملبوسات دستگاری کی اشیا کے سٹالز پر بھی موسیقی